پھر وہاں سے آپ ارشِ الائی تک گئے پھر وہاں جا کر آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کے جلووں کو بے عین ہی دیکھا ہے اللہ کا جو نور ہے اس کے اوپر جو ہجاب ہے وہ بھی نور ہے اور مسلمشیم حدیث ہے میں نے نور دیکھا یعنی وہ جو ہجاب ہے نا وہ دیکھا السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور صحت مند ہوں گے مسئلہ اسرہ والمعراج کا اس موضوع میں کافی کنفیوزن ہے اور اختلافی موضوع ہے الگ الگ مکتبہ فکر کا الگ الگ رائے پائی جاتی ہے کہ معراج کا جو سفر ہے وہ کیسے ہوا اور اگر ہوا تو کیا جسمانی ہوا یا روحانی ہوا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہاں تک گئے سطرت المنتہا یا اس سے بھی آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا اور پھر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو کیسے دیکھا کیا اس جسمانی آنکھوں سے یا روحانی دل کی آنکھوں سے اس طرح کی جو تمام سوالات ہیں وہ ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے مفتی حنیف قریشی صاحب اور انجینر محمد علی مرزا کے اس کمپیرزن ویڈیو کے ذریعے سے تو چلیے ویڈیو میں بڑھتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کیا ہے حقیقت ہم آل سنت و جماعت یہ عقیدہ و نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے عالم بیداری میں سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے سب سے پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک سفر کیا پھر وہاں سے آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے پھر وہاں سے آپ صدرت المنتحہ تک بلند ہوئے پھر وہاں سے آپ لا مکانوں کی سیر کو نکلے پھر وہاں سے آپ ارشِ الائی تک گئے پھر وہاں جا کر آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کے جلووں کو بے عین ہی دیکھا ہے حضور بخیر و سلامتی تشریف بھی لے گئے اور بامن و سکون واپس بھی تشریف لے آئے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ سفر پہ لے گیا اور واپس بھی لے کے آیا تو حضور کے اس سفر کو سفرِ محراج کہا جاتا ہے موجزہِ محراج اس لیے بڑا موجزہِ حضور کا کہ اس ایک موجزے کے اندر پھر حضور کے کئی سو موجزے نظر ہیں اس موجزے کا تعلق حضور کی ذات کے ہر کمال کے ساتھ ہے بڑے غور سے سننیں حضور کی ذات یعنی آپ کی نورانیت اور بشریت کے ساتھ پیس کا تعلق ہے شاٹ کڑیوں سمجھاؤں کہ اس موجزے نے ہمیں بتا دیا کہ نورانیت کی انتہا بھی نیچے تھی بشریت کی انتہا بھی نیچے تھی وہ جو اوپر جا رہا تھا وہ زہرہ کا بابا تھا نہیں سمجھے بھئی نوریوں کا چیف نوریوں کا سردار جبرید تھا ہاں وہ تو صدرہ پہ رک گیا چوتے فلک تیرے کوئی یار گیا کوئی صدرہ جا کے ہار گیا ایک سونیاں ظلفان والا سی جڑا لنگ ارشان تو پار گیا نورانیت کی میراج نورانیت کی انتہا نورانیت کا نوریوں کا سردار وہ صدرہ پہ جا کے حضور کو دیکھ رہا ہے حضور آگے جا رہا ہے اور بشریت میں بشرت کمال نبیوں میں سے سب سے اول العظم نبی حضور کے بعد حضرت عبرائیم علیہ السلام وہ ساتھ میں آسمان پہ دیکھ رہے ہیں حضور آگے جا رہے ہیں تو اب آئیے اللہ کے نبی سرورے کونوں مکان کی یہ جو حرکت ہوئی یہ جو سفر ہوا مسجد حرام سے مسجد اقصہ مسجد اقصہ سے آسمانوں پر آسمانوں سے صدرہ پر صدرہ سے پھر آگے جہاں اللہ کی مرضی اور منشعائی جہاں تک براغ جا سکا تو جہاں تک براغ جا سکا یہاں تک حضور کے جتنی بھی حرکت ہے یہ حضور کی حرکت ہے عرضی ہے کہ آپ براغ پر بٹھے ہوئے ہیں اور جہاں براغ تھک گیا سوری کر دیا وہاں سے حضور کی حرکت شروع ہوئی ہے وہاں حضور کہہ رہے ہیں چل میری سواری چل جا جہاں جا کر تیری انتہا ہوگی وہاں سے ہماری ابتدا ہوگی تو جیسا ہی آپ نے مفتی حنیف قریصی صحاب کو سنا ان کا ماننا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جسمانی سفر کیا اور انہوں نے جو ہے سطرات المنتحہ سے بھی آگے سفر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کو اپنی ان جسمانی آنکھوں سے دیکھا ان تمام باتوں کی جو دلیل جو ہے انہوں نے ابھی تک نہیں رکھی واضح دلیل جس سے ہمیں یہ پتا چل چکے کہ ہاں واقعی میں ان کا موقف زیادہ صحیح ہے اس طرح کی کوئی بھی دلیل ابھی تک انہوں نے نہیں رکھی ہے تو اب چلتے ہیں انجینر محمد علی مرزا کی طرف ان کا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا دلیل رکھتے ہیں اپنے موقف کے لحاف سے تو چلیے دیکھتے ہیں انجینر محمد علی مرزا کو دیکھیں جو الاسرہ والمعراج مشہور ہے جس کو ہم ذکر کرتے ہیں وہ تو ایک ہی دفعہ ہوئے اور وہ نبی الاسلام کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ کروایا گیا جو روحانی مراج والا معاملہ ہے انبیاء اکرام کے ساتھ وہ ہوتا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام پر جو وحی کا آغاز ہے وہ سچے خوابوں سے ہوا آپ رات کو ایک خواب دیکھتے تھے اور صبح وہ واقعہ ہو جاتا تھا یہ آپ کو سگنل ملنے شروع ہوئے پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے میں اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں جو بصد سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا یہ سگنل آنا شروع ہو گئے پھر نبی الاسلام کا دل اچاٹ ہوا دنیا سے آپ الاسلام غارِ حرامِ عبادت کرنا شروع ہو گئے اور پھر وہاں پہ بقائدہ قرآن پاک کی وحی کا آغاز ہوا جو وحی مطلوع ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے لیکن وہ علی جو وحی ہے جو خواب کے ذریعے ہوئی وہ تو پہلے سٹارٹ ہو گی تھی اور انبیاء اکرام کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ اصافات میں ابراہیم الاسلام کو اللہ تعالی نے خواب کے ذریعے یہ حکم دیا تھا کہ وہ اپنے ویٹے کی قربانی کریں قرآن حکیم یعنی اس میں جڑ موجود ہے اس حقیدے کی پھر بخاری مسلمی حدیث ہے کہ خواب نبوت کا چھالیسوہ حصہ ہے تو خوابوں کے ذریعے انبیاء اکرام کے لیے تو دیفنیٹ وحی الہی ہوتی ہے اس میں شیطان کی دخل نہیں غیر نبی کے خواب میں شیطان کی دخل ہو سکتی ہے الاسرہ والمعراج والا جو واقعہ ہے جو ہم ایک موجزے کے طور پر پروڈیوس کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اگر وہ صرف خواب والا معاملہ ہوتا تو کفار مکہ کو بھی ماننے میں کوئی آر نہ ہوتی انہوں نے جو انکار کیا خواب میں تو انہوں نے کہا نا ٹھیک ہے خواب میں تو جو مردی آپ دیکھتے ہیں لیکن یہ بیداری میں واقعہ تھا اور اس کا موڈزہ ہونا اس اعتبار سے ایکسٹارٹنی ہونا اسی وجہ سے ہے کہ یہ سب کچھ بیداری میں ہوا البتہ اس کا موڈ برزخی ہے کوئی سے ابزرب نہیں کر سکتا کہ وہ یہ کہہ کہ میں اس رات یورو شلم میں ہوتا تو میں انبیاء اکرام کو دیکھ لیتا بھئی وہ اندر بھی موجود ہوتا نہ دیکھ سکتا کیونکہ یہ برزخی موڈ ہے موسیٰ علیہ السلام کو صحیح مسلم میں آئے کہ میں نے کور میں نماز بڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ اللہ تعالی نے موڈزانہ طور پر وہ چیز دکھائی ہے وہ عام بندہ اسے ابزرب نہیں کر سکتا ایک برزخی موڈ ہے جب یہ سفر شروع ہوا کیونکہ سورہ اسرہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو قدعوان مطال نے کہا کہ رات کی سید کروائی مسجد الحرام سے مسجد اقصہ اور پھر تو یہ جسم کیسے اوپر چلا گیا محدودیت نہیں ہے اوپر تو بعد میں گیا پہلے تو ٹریول کیا ہے براد کے ذریعے وہ ایک سواری آئی اللہ تعالی نے سپیشل حضرت جبریل اسلام کے ذریعے وہ سواری براک اس کے ذریعے یہ آلموسٹ اس زمانے میں تو آپ سمجھ لیں چالیس دن کا سفر تھا جو پیدل سفر کیا جاتا تھا تو اس میں واقعی ایک موجزہ ہے ایک رات میں چلے جانا نبیل اسلام کا تو یہ چونکہ ایک چیز موجزہ ہے اسے سائنس کے ساتھ کسی بھی طریقے سے ریلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں اور یہ جتنے مفکرین موجزات کو سائنس کی نظر سے دیکھتے ہیں یہ بالکل ظلم کر رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس بدعقیدگی کا شکار ہے اگر کسی بھی نبی کا کوئی موجزہ سائنٹیفکلی ثابت ہو جائے تو وہ موجزہ نہیں رہے گا کیونکہ موجزے کا مطلب ہے عقل کو آجز کر دینے والی چیز فیزیکل فنومن آف نیچر میں جو چیز آتی ہے اسے توڑنے کا نام موجزہ ہے جب شبہ محراج کی بات ہوتی ظاہر ہے یہ ایک موجزہ پارز موجزہ جو قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا تو مراد کے اوپر بیٹھ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا اور جب صدرت المنتحہ کا ذکر آتا ہے تو حدیث میں ذکر ہے کہ جبرائیل رک گئے اور کہا کہ اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا تو کیا وجہ تھی کیا جبرائیل یا ملائکہ کو اس مقام پہ جانا منہ تھا یا کوئی خاص ایسی جگہ تھی جہاں پہ ملائکہ کی آج تک پہنچ نہیں ہے صدرت المنتحہ کا مطلب یہ ہے یہ انتہائی مقام ہے منتحہ ہے اس کے بعد مخلوق آگے نہیں جا سکتی ہمارے پاس زخیرہ حدیث میں کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے جس میں کوئی یہ ثابت کر سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدرت المنتحہ سے آگے گئے ہیں نبی الاسلام کی میراج کا بھی آخری مقام یہی تھا بخاری میں اتنا ملتا ہے کہ میں نے کلموں کے چلنے کی آواز سنی صدرت المنتحہ کے اوپر رسول اللہ کی جو اللہ تعالیٰ سے ملائکات ہوئی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائک ہے اس میں دیدار شامل نہیں ہے وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے ملائکات وہ بھی انڈ پوائنٹ جو ہے صدرت المنتحہ ہے اب اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ پھر یہ اس سفر کا مقصد کیا تھا تو وہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ ہم اپنے بندے خاص کو اپنی نشانییں دکھانا چاہتے تھے صورت العصرہ کے سٹارٹ میں وہ نشانییں کہاں سے سٹارٹ ہوئیں وہ سن النسائی میں حدیث تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور دلائل النبوہ امام بی حقی کی کتاب میں کہ نبی علیہ السلام جب بیت اللہ شریف سے نکلے ہیں اس بوراک پہ تو سب سے پہلے آپ کو لے جایا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہتور کے اوپر وہ آپ کو زیارت کروائی گئی ہے اس کے بعد نبی علیہ السلام کو آپ کو مدینہ شریف دکھایا گیا اور کہا گیا یہ طائبہ ہے یہ نبی علیہ السلام کا حجرت کے بعد مسکن بنے گا یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ واقعہ میراج حجرت سے پہلے ہوئے کیونکہ حضور کو بتایا گیا آپ نے الٹی میٹی یہاں آنا ہے پھر آپ کو کوہتور جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات تھی وہ دکھایا گیا پھر اس کے بعد آپ کو بیت اللہم میں لے جایا گیا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی یوروشالم کے اندر اور پھر نبی علیہ السلام نے وہاں پہ یوروشالم میں صحیح مسلم میں آتا ہے انبیاء اکرام کی امامت فرمائی بیت المقدس کے اندر اور وہ وعدے کی تکمیل ہوئی جو سورہ علی مران میں تھا کہ اگر میں تمہیں نبوہ دوں تمام انبیاء سے اللہ نے اہد لیا تھا اور پھر تمہاری مجودگی میں اگر کوئی اور پیغمبر آ جائے جس طرح کے حضرت یحیٰ علیہ السلام نے تصدیق کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو نبی علیہ السلام کے کیس میں تو تمام انبیاء نے تصدیق کی اور وہ وعدہ پورا ہوا وہ برزخی معاملہ ہوا تمام انبیاء کو اللہ تعالی نے وہاں جمع کیا صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کی امامت کی اور حضرت جبریل نے آپ کو آگے کیا یہ ناؤسمنٹ تھی کہ آپ امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے اپنی سواری ایک چٹان کے ساتھ باندھی تھی وہاں پہ اسی کے اوپر ڈوم آف دا راک ابھی بنا ہوا ہے یوروشالم میں جو گولڈن ڈوم ہے وہ اس پتھر کے اوپر ہے جہاں سے نبی علیہ السلام آسمانوں کے سفر پہ گئے آسمانوں کے سفر میں آپ نے ساتوں آسمان پہلے آسمان کے اوپر آدم علیہ السلام سے ملکات ہوئی بخاری مسلم میں آتا ہے دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ اور یہیہ کے ساتھ تیسرے آسمان کے اوپر یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملکات ہوئی اور چوتھے کے اوپر عدریس علیہ السلام پانچوے پہ حارون علیہ السلام چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام اور ساتوے پہ جدہ امجد سیدنا عبرہیم علیہ السلام سے ملکات ہوئی اور پھر نبی علیہ السلام کو جنت بھی دکھائی گئی جہنم بھی دکھائی گئی یہ سارے منظر آپ کو دکھائے گے آپ کے ایمان کو اس ایپیکس کے اوپر لے کے جانا تھا اور آپ کا جو الٹی میٹ جو مقام تھا نا وہ تھا صدرت المنتحہ وہیں پر نبیل اسلام کو اللہ تعالیٰ نے تین توفے دیئے صحیح مسلم میں آتا ہے پانچ نمازوں کا توفہ دوسرا صورت البکرہ کی آخری دو آیات وہ اس دنیا پر نازل نہیں ہوئی ہیں وہ آسمانوں میں نازل ہوئی ہیں اور تیسرا آپ کا جو امتی بھی شرک نہیں کرے گا اس کی الٹی میٹ مغفرت کی بشارت ہے یعنی چاہے وہ گناہوں کا عذاب بھوکتے شفاعت ہو الٹی میٹ اس نے بکشا جانا ہے جس نے دنیا میں شرک نہ کیا یہ تین توفے آپ کو کیونکہ نیک سوال یہی تھا کہ جو دیدار ہوا کہ ظاہر اللہ سے ملاقات اللہ جسم تو نہیں رکھتا وہ ذات ایسی ہے جو کہ لا محدود ہے تو یہ ملاقات سے کیا مراد ہے اور کیا کوئی گفتگو ہوئی اللہ اور نبی کے درمیان بلا واسطہ بلا واسطہ ہوئی بلکل دیکھیں اللہ تعالی نے سورہ اشورہ کے اینڈ پہ جا کے جو وہی کے تین موڈ ذکر کی ہیں کہ اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جب کسی کو چنتا ہے پہ غمبر کے طور پر تو اس کے ساتھ جب گفتگو کرتا ہے ہجاب میں کرتا ہے یا اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجتا ہے اور یہ جو تیسرا عالی ترین موڈ ہے کہ اللہ تعالی اس کے دل کے اوپر کوئی بات علقاء کرے دیریکٹلی اچھا اب چونکہ اس کی کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی تو میں اس کو ایکسپلین تو نہیں کر سکتا اللہ کی مثل کوئی شاید موسیٰ کی ماں پہ ہم نے الہام کیا جی وہ تو بہت چھوٹا لیا والا وہ غیر انبیاء کے اوپر جو الہام والا معاملہ جو اگلی امتوں میں تھا اس امت میں ختم نبوت کی وجہ سے وہ تو بین ہو چکا اور وہ بھی انبیاء کی نسبت کی وجہ سے ہوا تھا عیسیٰ ابن مریم کی والدہ کو بھی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لیکن یہ جو وہی ہے نا یہ وہی انبیاء والی وہی ہے یہ ایک 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 چیز ہے وہ تو شاید کی مکھی کے لیے بھی آیا کہ اس پہ بھی اللہ تعالی نے اس کی انسٹنگٹ کے مطابق الہام کیا ہوا ہے تو نبی اسلام کے ساتھ جو ملاقات والا معاملہ ہے اس میں تین ورجن موجود ہے اس وقت امت کے اندر میں وہ تینوں بتا دیتا ہوں بخاری مسلم میں ایک ورجن تو ہے عبداللہ ابن مسعود کا وہ تو کیٹیگوریکل ڈینائے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قابہ قوسینی او ادنا والی جو آیت ہے یہ جبریل اسلام اور رسول اللہ کی ملاقات ہوئی ہے یہ ان کا اپنا ورجن ہے نبی اسلام سے انہوں نے اس کو مرفون بیان نہیں کیا اپنا موقف موقوفاً روایت دوسرا ورجن جو ہے وہ ہے حضرت ابن عباس کا وہ کہتے ہیں کہ نبی اسلام نے یہ صحیح مسلم میں رپورٹ ہوا ہے اللہ تعالی کو دو دفعہ دیکھا دل کی آنکھوں سے وہ ان آنکھوں کا ذکر نہیں کرتے کیونکہ صورت الانام میں آئے نا کہ آنکھیں اس کا ہاتھا نہیں کر سکتی اچھا اب دل کی آنکھوں سے دیکھنا وہ کیا ہے وہ کیا چیز دیکھی اس کی کیفیت کیا ہے وہ بیس سے ہی مسلم میں ابو ذر غفاری کی حدیث ہے ایک تابی کہتا ہے کہ یا حضرت کاش میں رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا تو میں حضور سے پوچھتا کہ آپ نے اللہ تعالی کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں یہ بات تو میں پہلے پوچھ چکا ہوں تو نویل اسلام سے جب میں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں وہ تو ایک نور ہے اور ہجاب میں ہے اچھا پھر یہ امام مسلم بڑی ترتیب سے حدیث لے کے ہیں سٹارٹ ہی میں انہوں نے بڑی تفسیر سے بیان کیا پھر آگے چل کے ابو سید خدری کی حدیث آئی ہے کہ اللہ کا جو نور ہے اس کے اوپر جو ہجاب ہے وہ بھی نور ہے اور مسلم شریم حدیث ہے میں نے نور دیکھا یعنی وہ جو ہجاب ہے وہ دیکھا اور الفاظ ہیں کہ اگر وہ نور کا ہجاب ہٹ جائے تو کوئی مخلوق اس کی طاقت نہیں رکھتی کہ اسے دیکھ سکے اب تیسرا مرجن جو ہے وہ امم آئشہ سلام علیہ علیہہ کا ہے جو بخاری مسلم میں ہے وہ تو کٹیگوریکل ڈنائی کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے تو خود نبیل اسلام سے پوچھا ہے تو نبیل اسلام نے اس چیز کا انکار کی ہے جو دیدارِ الہی والا معاملہ ہے اور کہا کہ حضرت جبریل اسلام کو میں نے دیکھا اور امم آئشہ کہتی ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹ باندھا جو یہ کہے کہ نبیل اسلام نے اللہ کو دیکھا تم قرآن نہیں پڑھتے سورة الانام میں آیا کہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی وہ آنکھوں کا احاطہ کر لیتا ہے ان ساری چیزوں کو جمع کر کے جو آپٹیمل ورجن ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نبیل اسلام کا اللہ تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے دیکھنا یہ تو ثابت نہیں ہے اب دل کی آنکھوں سے مراد کیا خواب کی کیفیت ہے یہ کوئی اور کیفیت ہے تو جامعہ ترمزی میں ملتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو خواب میں آحسن صورت میں دیکھا اور پھر نبیل اسلام نے بقاعدہ ایک دعا کی جو رپورٹ ہوئی ہے اللہم انی اسألوکا فعل الخیرات و ترک المنکرات علم بھی دعا ہے یہ مصنع دیامد میں بھی رپورٹ ہوئی ہے امام ترمزی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے امام بخاری سے پوچھا تو انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا تو خواب میں دیکھنے کے اوپر تو یعنی اتفاق ہے دل کی آنکھیں کہلیں خواب کہلیں اب جو آخری چیز ہے نا وہ ہمارے استاد مولانا ساگ صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی انہوں نے کہا کہ اگر شبہ مراج نبیل اسلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہوتا تو پھر نبیل اسلام کے لیے اب جنت میں کوئی اٹریکشن باقی نہیں ہے کیونکہ کائنات کی ultimate حقیقت انہوں نے دیکھ لی ہے تو یہ انہوں نے اجتہاد کیا اور یہ بڑا فٹن بیٹھتا ہے انہوں نے کہا کہ نبیل اسلام کے لیے قیامت کے دن جنت بھی آپ نے دیکھ لی سب کوئی دیکھ لیا نبیل اسلام کے لیے قیامت کے دن کیا توفہ ہے وہ اللہ کا دیدار ہے اس میں اہل سنت اور اہل تشیعیو کا اختلاف پایا جاتا ہے ایک طرف اہل تشیعیو یہ بھی بات کرتے ہیں کہ مولا علیہ السلام اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک اللہ کو دیکھنا لے دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا ہم کہتے ہیں ایک بات ہمیں بتائیں کہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں آنکھیں نہیں وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے تھے میں کہتا ہوں دل کی آنکھیں ہوں سر کی آنکھیں ہوں کیا دل کی آنکھیں اللہ کا ہاتھا کر سکتی ہیں وہ بھی نہیں کر سکتی لیکن اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق جسے چاہے گا دیدار عطا کرے گا میں اہل سنت کے موقف کے ساتھ اگری کرتا ہوں قرآن پاک کی جو آیات ہیں اسے سپورٹیو ہیں کہ جو کفار ہیں وہ اپنے رب سے قیامت کے دن اوٹ میں کر دیے جائیں گے تو اس کا جو الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے کہ اہل ایمان کو زیارت کروائی جائے گی بہاری مسلم میں تو کئی احادیث ہیں نبی علیہ السلام نے بقاعدہ مثال دی کہ یہ چودمی رات کے چاند کو تم دیکھ رہے ہو کتنا واضح ہوتا ہے اس طرح تم اپنے رب کو جنت میں دیکھو گے اچھا اب کیا اللہ تبارک و تعالی جو اپنی ذات میں جو ہے اسی اعتبار سے وہ تو مخلوق کے ہاتھا نہیں کر سکتی لیکن وہ اپنی تجلی کسی طریقے سے اپنی مخلوق کو دکھانا چاہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لئے بھی ہوئی ہے اگرچہ وہ انڈریکٹ ہوئی تھی وہ بے ہوش ہو گئے تھے لیکن انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کو سلام ہے ہماری طرف سے ایک طرح نے ہماری نمازیں کام کرائیں دوسرا ان کے لئے بشارت یہ ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں جو خبر دی ہے انشاءاللہ آپ کی ادیدار کی تمنہ جو ہے نا جنت میں اللہ تعالی پوری کریں ماشاءاللہ بہت اچھی وضاحت کی انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ان کا موقف یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ السلام نے میراج کا سفر جسمانی کیا اور ان کا یہ ماننا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ السلام نے ستات المنتحہ تک سفر کیا اس سے آگے نہیں بڑھے اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی کو اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھا خواب کی حالت میں اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف جیادہ مضبوط لگتا ہے کیونکہ قرآن و حدیث کی روسنی میں انجینئر محمد علی مرزا بھی واضح ہیں جیسے کہ بخاری مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے وہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ السلام سے سب سے پہلے میں نے اس کے بارے میں پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا یا نہیں اور وہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام نے اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا بخاری مسلم کی یہ عدیث ہے اس میں حضرت عیسر رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ وہ سکس جھوٹا ہے جو یہ تین باتیں کہے ایک تو یہ کہ جو سکس یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس دین کے پیغام میں پہنچانے میں کوئی چیز جو ہے چھپا لی ہو تو وہ سکس جھوٹا ہے اگر یہ بات کہے دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا اگر کوئی سکس یہ کہے تو وہ سکس جھوٹا ہے تیسری یہ بات کہ کوئی اگر سکس یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی یعنی کل کیا ہونے والا ہے اس کی خبر ہے علم غیب ہے کوئی سکس ایسا کہے تو وہ بھی سکس جھوٹا ہے یہ بخاری مسلم کی حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پائے جاتا ہے اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ قرآن میں جو ہے سور نظم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بار دیکھا تو یہ جو دو بار دیکھنے کا ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں ہے وہ حضرت جبریل علیہ وسلم کے لئے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ وسلم کو ان کی اصل حالت میں دو بار دیکھا تو یہ ذرا سی وضاحت تھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ہو تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ